جب سے جبالیا کیمپ میں اسرائیلی سینکوں کو مارا گیا ہے اس کے بعد سے نتنیہ سرکار کے سر پر خون سوار ہو چکا ہے حماس کو مارتے مارتے اسرائیلی سینہ شرناردھی کیمپ پر حملے کرنے لگی ہے ادھر حماس نے دھمکی دیا ہے کہ آپ کوئی شانتی وارتہ نہیں ہوگی غزہ میں وہی قبضہ کرے گا جو زندہ پچے گا اس وقت رفاہ پر سب کی نکاہیں رفاہ میں نرسنگھار حماس پر ڈبل حملہ اب تک غازہ ید میں چھتیس ہزار سے زیادہ نوک مارے جا چکے ہیں اب تک اتری غازہ سے 21 لاکھ سے زیادہ لوگ دکشنی غازہ کی طرف بھاگ چکے ہیں دس مئی دوہزار چوبیس کے بعد سے رفاہ میں اسرائیل کے بھینکر حملوں کی وجہ سے 6 لاکھ سے زیادہ فلسطینی رفاہ سے بھاگنے کو مجبور ہو گئے ہیں آخر رفاہ میں کیا ہو رہا ہے دنیا کیوں کہہ رہی ہے رفاہ میں سب کی نگاہ ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اسرائیل نے رفاہ، خان یونس، المواسی اور جبالیا کیمپوں پر اتنے خوفناک اور بھیشن حملے کیے کہ کئی فلسطینیوں کی لاشیں بموں کے دھماکے میں بھاب بن کرو گئی ہیں آخر اچانک اسرائیل دکشنی اور اتری غازہ میں حملے کیوں تیز کر رہا ہے اور کہاں کہاں حملے کر رہا ہے ذرا یہ دیکھئے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی سینہ نے ان جگہوں پر حملے کیے ہیں جہاں سے حماس فلسطینیوں کے بیٹھ چھپ کر حملے کر رہا ہے اسرائیلی سینہ کے دعووں کے مطابق اسرائیلی سینہ نے خان یونس پر حماس کے اڈے پر حملے کیے ہیں جس میں کئی فلسطینی بھی مارے گئے ہیں اس کے علاوہ رفاہ میں اسرائیل نے سب سے زیادہ حملے کیے ہیں یہاں حماس سب سے زیادہ حملے اسرائیلی سینیکوں پر سرنگوں سے کر رہا ہے اس کے علاوہ اسرائیل نے المواسی میں بھی حملے کیے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے اس سیف زون میں حملے کیے ہیں جہاں شرن لینے والے فلسطینیوں کے کیمپ موجود ہیں مانوی راہت شیطر میں اسرائیل حملوں سے دنیا کے کئی دیش سن رہ گئے ہیں اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحال کے لیے بس اتنائیں نمسکار